تو ازرائیل اور ہزباللہ کے بیچ جنگ اور بھی بھینکر ہوتی ہوئی اب نظر آ رہی ہے کیونکہ پچھلے چوتین سال کی اگر بات کریں تو اب تک ازرائیل کی طرف سے سب سے بڑا حملہ ہزباللہ پر کیا گیا ہے جس میں الگ الگ ٹھکانوں پر لیبنان میں یہ بڑے حملے کیے گئے ہیں جس میں لڑا خوویمانوں یا پھر راکٹ اس سے کیسے ہی حملے کیے گئے تصویریں آپ دیکھیں بمباری لگاتار ہزباللہ پر یہاں پر کی گئی ہے 300 کے قریب یہ راکٹ اور ساتھ ہی یہ حملے کیے گئے ہیں ازرائیل کی طرف سے اور پیچھلے چوتیس سال کا اب تک کا یہ سب سے بڑا اٹیک بتایا جا رہا ہے تقریباً پانچ سو لوگوں کی لیبنان میں ابھی تک جان گئی ہے تقریباً ڈیڑھ ہزار سے زیادہ لوگ اس میں خائل ہیں وہیں آئی ڈی اپ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ وہ ٹوام ٹھکانے ہزباللہ کے جہاں پر راکٹ اور ہتھیار ہزباللہ کی طرف سے چھپا کر رکھے گئے تھے اس سے پہلے ہزباللہ نے ازرائیل پر لگاتار حملہ کیا تھا جس کے بعد تقریباً 20 راکٹ ڈاگے گئے تھے ازرائیل کے الگ الگ ٹھکانوں پر ان راکٹ سے حملہ کیا تھا لیکن اس پر پلٹ وار اب تک سب سے بڑے حملے کے طور پر کیا گیا ہے اور اب دیکھیں آپ کو بار بار ہم بتا رہے ہیں کہ پچھلے اگر 34 سالوں کی بات کریں تو اب تک کئی سب سے خطرناک حملہ ہے دیکھیں اسرائیل کا انتقام اس نقشے میں آپ کو لیبنان اور اسرائیل دیکھ رہا ہے اسرائیلی سینہ کا لیبنان میں مسائل سے حملہ کیا جاتا ہے اب یہ تک ہم لگاتار وہ پیجر اٹاک کی بات کر رہے تھے لیکن ٹھیک ایک ہفتے بعد یہ حملہ ہوتا ہے ہزباللہ کے ٹھیکانوں کو آئیڈی ایف نے نشانہ بنایا ہے اور چن چن کر بار کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں ابھی اور یہ بار یہاں سے آگے بڑے گا یہاں سے ہیٹ اپ ہو گیا اسکلیٹ ہو گیا ہے اس طرح کا اندیشہ بھی دے دیا آپ تک 492 لوگوں کی موت ہوئی ہے 1645 لوگ گمبھی روپ سے غائل ہیں مرنے والوں میں 58 مہل آئے ہیں اور 35 بچے بھی شامل ہیں یہاں پر آپ کو بتا دیں 35 بچے بھی شامل بتائے جا رہے ہیں وہیں 2006 کے بعد لیبنان پر یہ سب سے بڑا حملہ اب تک کا دیکھا جا رہا ہے 25 ستمبر تک لیبنان میں سبھی سکول اور کالیج بند رہیں گے یہ 25 ستمبر تک کی تاریخ دی گئی ہے پلٹوار کی آشنکہ کی بیچ اسرائیل میں ایمرجنسی گھوشت کی جا چکی ہے بڑی جانکر یہاں کو دے رہے ہیں وہیں اسرائیل میں ایک ہفتے کی ایمرجنسی لگائی گئی ہے ایک ہفتے تک وہاں پر کوئی حلچل نہیں ہوگی کوئی گھروں سے بہار نہیں نکلے گا کوئی کام نہیں ہوگا سکول کالیج سب بند رہیں گے اسی پر ایک خاص شپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ہج بلہ کو 24 گھنٹے میں لگے 1300 جھٹکے تو خون کے آج سر رونے لگا ہج بلہ کمانڈر مارا گیا 492 سے زیادہ لوگوں کی چلی گئی جان آج ہم آپ کو ایسی تصویر دکھانے جا رہے ہیں جسے آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی عام انسان کا گھر نہیں ہے بلکہ یہ ہے لیبنان کے آتنگ کی سنگٹھان ہج بلہ کا آتنگ کی ٹھکانا اور یہی سے ہج بلہ اپنے سبھی آتنگ کی گتیویدھیوں کو انجام دیتا تھا دیکھئے کیسے گھر کے اندر خسرناک مثال چھپا رکھی ہے جسے وہ اسرائیل پر حملہ کرنے میں استعمال کرنے والا تھا اب آپ ہج بلہ کے آتنگ کی ٹھکانوں کا دوسرا سبوت دیکھئے کیسے ہج بلہ لیبنان کے گاؤں کے بیچوں بیچ بنے خروں کے اندر مسائل حملہ کرنے والے خطرناک ہتھیار چھپاتا ہے یہ جو دو تصویریں آپ اپنے ٹیلی ویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دونوں ہج بلہ کے وہی آتنگ کی ٹھکانے ہیں جہاں سے ہج بلہ نے اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا تھا لیکن اسرائیل نے اب تک آتنگ کی ٹھکانوں کا پردہ فاش کر دیا ہے اسرائیل ڈیفینس فورس نے ہج بلہ کے آتنگ کی ٹھکانوں کے ان ویڈیو کو جاری کر کے اسے دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے اسرائیل اب چنچن کر ان آتنگ کی ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں جھٹا ہے اسرائیل نے ساپ کر دیا ہے کہ وہ ایسے کسی ٹھکانے کو اور کسی شخص کو نہیں چھوڑے گا جو اسرائیل کے لئے خطرہ ہے اور اسے مٹا کر ہی دم لے گا بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت اور چلیے یہی سے ہم چرچہ کی شروعات کریں گے ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان سٹوڈیو میں موجود ہیں سب کا پریچے میں جلدی سے کرا دیتی ہوں کرنل شیلیندر سنگھ ہمارے ساتھ ہے دیفینس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ میجر جنرل سنجے سوئی سر ہے دیفینس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہے میجر جنرل ایس پی سنہا جی اور آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے لیکن سب سے پہلے جو میرا سوال ہے اسرائیل جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے لیکن اب پور ایک دم فل فلیج موڈ میں آ کر وار کر رہا ہے ابھی ایک ہفتے پہلے ہی لگاتار پیجر اٹک کی بات ہو رہی تھی ووکی ٹوکی حملے کی بات ہو رہی تھی اس کے بعد لیبنان دہشت میں تھا لیکن اب جو یہ طریقہ جو ترکیب یہاں پر اسرائیل نے اپنائی ہے اور ہزباللہ کی حالت خراب کر دی ہے اس سے کیا مارا جائے یود ایسکلیٹ ہو رہا ہے اسکلیٹ ہو رہا ہے اور ہوگا کیونکہ آپ سمجھئے اسرائیل کا اٹنشن گازہ شیفٹ ہو گیا ہے ہزباللہ کی طرف ہزباللہ کیوں جادے خطرناک ہیں اس کے پاس کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار لاکھ راکٹ سے لیکے دو لاکھ راکٹ تک اس کے پاس ہے اور یہی راکٹ وہ استعمال کر رہا ہے اسرائیل کے نردن فلانک پر نردن ایڈیا کو اٹک کرنے کے لیے کنٹینویسلی راکٹ پر اٹک کر رہا ہے اور پر فورس وہاں کے جو ایڈیالی سیویلینس ہیں ان کو وکیٹ کرنا پڑ گیا پڑ گیا تو یادی نتہ نیہاو جی چاہتے ہیں کہ ان کا اپریشن ڈاؤن نہ ہو تو ان کو تو نردن فلانک پر سیکیور کرنا پڑے گا تو آپ کو یہ چیز پتا ہونا چاہیے کہ ہزباللہ موسٹ ہیولی آمڈ مطلب نون ملٹری آگنائیشن ہے تو یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے تو نردن فلانک انسیکیور ہے سیویلینس کو خطرہ ہے ہزباللہ گریٹس تھا خطرہ ایزرائیل کے لیے اس خطرہ کو نیتنہوں نے کیا کہا ہم پریشانی کے لیے ویٹ انزاد نہیں کرتے ہیں ہم پریشانی کو پرپیٹی سٹیج میں ختم کر دیتے ہیں تو یہ آپ یہ سمجھے یہ کہ جو ریزولف ہے پردان منطری کا نیتنہوں کا وہ بہت صاف ہے کہ ہم اب جڑ سے ہزباللہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اٹیک میں انٹینسٹی بڑھے گی گتی آئے گی اور ہزباللہ کو پوری طرح سے بربادی کی کوشش کی جائے گی بلکل لیکن کرنل شریندر سر آپ سے سوال ہوگا لگتار دیکھیں جسر کیسے حملے اسرائیل کی طرف سے جاری ہے اور اس کے بعد اب جوڑن ہو یا پھر ایران وہ دونوں ہی دیش یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی چک بیٹھنے والے نہیں ہیں ایسے میں اگر پروکسیز اور عرب دیش ساتھ میں آتے ہیں تو پھر یہ یدھ کتنا بیدھنسک ہو سکتا ہے جہن آپ کا سوال اگر صرف پکڑا جائے یس یدھ کی جو سیمائیں ہیں وہ بڑھ جائیں گی انٹینسٹی بڑھ جائے گی جو سٹرائک ریٹ ہیں وہ سب بڑھ جائیں گے سو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چنوٹی پروڈیوس ہوگی کہ جب کنٹریز انوالڈ ہو جائیں گے ابھی تک اس کا جو مکھوٹا ہے وہ ہے ہزباللہ ٹیررزم کے اوپر اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی لیمیٹیڈ چل رہا ہے حالانکہ وہ لیمیٹیڈ نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر ابھی جو ریسنٹ سٹرائک دیکھیں ساؤت میں کہاں ہوا بیکہ میں ہوا بیکہ کہاں ہیں بیکہ ہزباللہ کا سنٹر ہے پہلی بات دوسری سٹرائک کہاں ہورہی ہے ایسٹ میں جو ہورہی ہے وہ ہورہی ہے ببلیک میں بلبیک میں بلبیک میں کیا ہے اگین ہزباللہ دومینیشن ہے اٹلری دومینیشن ہے یہ ایک ایسی ارگنائزیشن ہے اپنے آپ میں ٹیررزم سے ریلیٹیڈ جس کے پاس اٹلری پیسز بھی ہیں ایک آرمی اپنے آپ میں وہ کھڑی کر چکا ہے اور کسی بھی طرح سے میزائلز اور یہ سب سٹرائک کر رہا ہے اگر اس کے ساتھ اگر آپ کا توریٹیکل کوششن لے لوں کہ جوڈن اور ایران مل جائیں گے پہلی بات میرے حساب سے وہ نہیں ملیں گے وہ ابھی بھی چاہیں گے کہ انڈیریکٹ سپورٹ دیا جائے ان کی کہیں پر بھی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہ ہو کیونکہ اسرائیل ایک منٹ لگائے گا ایک منٹ لگائے گا اس لڑائی کو آپ کی باؤنڈری کے اندر لانے میں اسرائیل کے پاس ٹولرنس نہیں ہے اور ہر کنٹری اس سمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ سپورٹ کریے لیکن اس میں پارٹسپیٹ مت کریے ای ٹھنگ دیکھ اس سکسیسفل فور ایران اور جارڈن کہ چلیے جی آپ میری جارڈن کہتا ہے میرا ایر ٹیرٹری کوئی استعمال نہیں کرے گا اسرائیل وہ ایران بولتا ہے کہ نئی جی ہم تو ہر طریقے سے سپورٹ کریں گے ڈرونس بھی دیں گے میزائلس بھی دیں گے سب طرح کے ایک کیوپنٹ دیں گے لیکن ڈائریکٹلی کوئی انوالو نہیں ہونا چاہتا کیونکہ یہ لڑائی اپنے آپ میں بیش مہ جائے گی اپنے آپ میں اسرائیل ابھی اس سمیں اسرائیل کر کیا رہا ہے اسرائیل دیکھ رہا ہے offensive defense کہ کل یہ جو ہتیار میرے کنٹری کے اوپر استعمال ہونے والے ہیں میں ادھر جا کر انہیں destroy کروں نہ کہ wait کروں کہ کل اور پرسو یہ میری کنٹری کے اوپر بچھائے جائیں گے سو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس casualty ہوگی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے 300-400 casualty اس طرح کے operation میں ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کو روک کون رہا ہے روک کوئی نہیں رہا جو زیادہ بڑی بات ہے میرے جنرل سنجس ہوئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو آج situation ہے جب attack ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے ہزباللہ پر یہ سبھی چیزیں تب ہو رہی ہیں جب ہزباللہ نے لگاتار پرووک کیا اسرائیل کی طرف سے بار بار کہا گیا تھا کہ آپ حماس کے ساتھ جو بھی ان کی لڑائی چل رہی ہے اس سے آپ دور رہی ہے آپ نے initiate کیا اس کے بعد آپ لگاتار پرووک کرتے رہے تو اس کا نتیجہ یہ نہ ہو یا اس کا کوئی اور alternative تھا اسرائیل کے پاس کی وہ کچھ اور کرتا ہے اس کے علاوہ کیونکہ اتحاس سب کو پتا ہے کہ اسرائیل نے اپنے استطعوں کو بچانے کے لیے کس طریقے کے لڑائی لڑی ہے تو یہ تو ہونا تھا پھر پھر آپ اس کے بعد کیوں آئی تحبہ کر رہے ہیں آپ یوں ان جا رہے ہیں ماں چل رہے ہیں نہیں بالکut سمیت آپ کے جو پوائنٹ ہے دو تین پوائنٹ تو بہت ویلڈ ہے کہ اسرائیل کی استطعوں کی لڑائی ہے اور حضب اللہ سات اکٹوبر کے بعد سے لگاتا ہے راکٹ اٹیک اور کچھ نہ کچھ آٹلری اٹیک کرتا رہا ہے اسرائیل کے کافی ندن علاقے سے کافی لوگ ان کو شفٹ ہونا پڑا ہے تقریباً ستر اسی آجار لوگوں کو وہاں سے شفٹ ہونا پڑا ہے جس کا سرکار کے اوپر بڑا پریشنہ رہا ہے ابھی بھی آئے دن وہ راکٹ اٹیک ہو رہے ہیں